اللہ تعالیٰ نے بچے دیا ہے یا بچی دی ہے اس کا شکرانہ ہے بطور تصدق کے خیرات اور حسنات کے مفتابیہی قول یہ ہے کہ حقیقت درست اور صحیح ہے اور لفظ عقوق چونکہ نافرمانی کے معنی میں کہ فلان نے فلان کو آق کر دیا یہ نے اس کو نافرمان قرار دے دیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے اور میری کسی چیز کا مستحق نہیں ہے تو اگر شران کسی باپ نے زندگی میں ہی بیٹے کو نکال دیا اور اس پر عمل کر لیا تو ہو گیا محروم ہو گیا یہ تو اللہ اس کے ساتھ دیکھے گا کہ ان غلطیوں کی وجہ سے بیٹا آق ہو سکتا ہے یا نہیں لیکن اگر وہ اسی طرح رہ گیا اور آدمی مر گیا تو شریعت نہیں مانے گی شریعت اس آق اور غیر آق کو برابر تقسیب دے گی اس لیے جب آدمی کسی کو آق کرتا ہے تو زندگی میں اس پر عمل کر لے اگر وہ مر گیا تو مرنے کے بعد جس طرح اس کا توفہ کسی کے لیے اعلان کیا کہ میں جہداد کا حصہ دوں گا اور نہیں دیا اور مر گیا ختم ہو گیا موت کے ساتھ اس کا تمام تصرف اور اختیارات ڈسمس ہو گئے اس طرح اگر کسی نے کسی کے بارے میں یہ کہا کہ میں نے اس کو آق کیا ہے اور اس پر باقیدہ عمل نہیں ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی کوئی حصیت نہیں اس پر عمل نہیں کیا جائے احادیث مبارکہ میں ماں باپ کو بڑی تاقید ہے کہ اولاد کے بارے میں انصاف کرے اور مساوات کرے اور خیال لگے کیونکہ یہ تصور کم تھا کہ اولاد ہی نہ فرما موسیقی موسیقی موسیقی